بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا صدقہ فطر صرف کس پر فرض گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر صدقہ فطر ایک سا کجور ایک سا جو مقرر کی ہے اور یہ ہر ازاد غلام مرد عورت پر فرض گئے جو کہ مسلمان ہوں صدقہ فطر اس سال جو ادا ہوگا اگر آپ مالدار ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال اور دولت سے نوازہ ہے تو آپ اگر کشمش کے حساب سے کریں تو انیس سورپیہ ایک فرد کا بنتا ہے ایک آدمی کا بنتا ہے اور اگر آپ دوست خجور کے حساب سے کریں تو نو سورپیہ بنتا ہے اور اگر آپ دوست جو کے حساب سے کریں تو چار سورپیہ ایک فرد کا بنتا ہے اور اگر آپ گندم کے حساب سے کریں تو ایک سو دس روپیہ ایک بندے کے بنتے ہیں اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ گندم کے حساب سے ایک سو چالیس روپیہ بنتے ہیں میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت سے نوازہ ہے تو کشمش کے حساب سے کریں اس سے جو دوسرا درجہ ہے کھجور کا اس کے حساب سے کر دیں تیسے نمبر پر جو کے حساب سے کر دیں اور اگر چوتھے نمبر پر کرنا ہے تو گندم کے حساب سے کر دیں 110 روپے کے حساب سے اور یہ بات یاد رکھنا کہ صدقہ فطر جو ہوتا ہے وہ آپ کے جو قریبی رشتدار قریبی پڑوسی ہوتے ہیں ان کو دینا افضل ہے اس پر آپ دوستوں نے ضرور عمل کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ